اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھ رکھے بہت بڑی پراکرس ہوئی ہے نواز شریف اور مریم نواز کے کیسوں کے حوالے سے جو آج صبح ایک بریکنگ نیوز اب سار عالم نے پیش کی تھی اس کے اوپر اس سے پہلے میں نے یہ ویڈیو بھی بنای ہے جناب علی اسلام آباد ہائی کوٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے یہ بڑی خبر ہے اور بھئی نوٹس کیوں نہ لیتے چیف جسٹس بلتستان نے اپنا بیان الفی دی ہے کہ میں گواہ ہوں کہ میرے سامنے ساکب نصار نے فون کیا ہے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو کہ جناب علی یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ مریم نواز اور نواز شریف جیل سے باہر نہ آئیں الیکشن تک یہ بہت بڑی آج خبر ہے میں نے جو صبح پہلے ویڈیو بنائی تھی میں اس میں کلپ رہا تھا کہ یہ نون لیگ والے کیوں نہیں کیس کرتے یہ کیس کریں عدالت میں کیس کریں ان کے پاس اتنے بڑے بڑے ثبوت ہیں اور ویسے نواز شریف آپ کی حظمت کو سلام ہے کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں یہ اللہ تعالی پہ چھوڑتا ہوں تو دیکھیں کتنے بڑے بڑے ثبوت مل گئے ہیں کہ جناب آپ کوئی اس میں کسر باقی نہیں رہی کوئی کسر باقی نہیں رہی تو ہم میں جناب بڑی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ جناب اتر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے اس میں ابھی تھوڑی دیر تک ان کی سماعت ہونی ہے کیونکہ یہ خبر ہی اتنی ہے کہ میں نے کہا فوری طور پر بریکنگ نیوز آپ کو بتا دیں کہ یہ خبر اگر وہ پوری طریقے سے اس کیس کو اپنے پاس رکھ لیں اور یہ ساکر بن نصار کا بیان کہ جناب ان کو ان کو اندر رکھا جائے اور ان کے خلاف جو ہے نا وہ پریشر اور ہر چیز ثابت ہو جائے کوئی نواز شریف کا مریم نواز کا ان کا کیس ہی نہیں رہتا بالکل نہیں رہتا میرٹ پہ بالکل کوئی کیس نہیں رہتا ہم جناب اطر من اللہ صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آخر سو و موٹو نوٹس لیا کیونکہ نون لیگ والے خود تو کوئی ایسا کام کرنے کے قابل تھے نہیں ان کو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اپنا عدالتی جو آپ کی کاروائی ہیں ان کو تیز کرو یہ خود ہی اب مریم نواز کا نام انہوں ایسیل پہ ڈالے گئے میں جی عدالت میں نہیں جاؤں گی اپنا نام کلیر کریں بھئی جاؤ نہیں ہوگا تو جاؤ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب عدم اعتماد پیش کرو نہیں جی ہم نہیں کرتے اور بھئی کرو فیل ہو جائے گا کرو کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جو غلط ہوتی ہیں تو یہ یہ بہت بڑے ثبوت ہیں دوستو پہلے جسٹس شوکت عزیز حدیقی نے ثبوت دی ہے آج چیف جسٹس بلتستان نے جناب اپنا بیان الفی دے دیا اور یہ بہت بڑی خبر ہے اس کے بعد میری یہ ریکویسٹ ہے جناب عطر من اللہ صاحب سے بھی کہ چیف جسٹس ساکر نصار کو کٹیرے میں لائے جائے ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جائے گی یہ اس کیس کے بعد میریٹ کی اوپر ہے ان کی اوپر ایف آئی آر کاٹی جائے اور اس کے بعد ان کو تا حیات جیل میں بھیجا جائے اس نے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا ہے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا ہے اس نے وہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی اس نے کسی کے زمین پہ شفا کر لیا ہے اور ساتھ والی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے نہیں وہ اس نے ایک بندے کو نقصان نہیں پہنچا ہے اس نے پورے پاکستان کو نقصان بچائے اس نے ملک کو نقصان بچائے اس نے چلتے پاکستان کو اب کا بیڑا غرق کیا ہے اس کی ساری ساج سے باہر ہے اور بھی اس کی اتنی ساج سے ہیں جو باہر آئیں گی اس کے پیسوں کا حساب لیے جائے یہ ڈیم فنڈ اس نے کٹھا کیا ہے وہ حساب دیے جائے اس کا تو جناب ساکر نصار کے اگر خلاف میرٹ پہ قانونی کاروائی کی جائے نا یہ ساری عمر کے لیے جیل سے باہر نہیں آ سکتا یہ ساکر نصار تو جناب اتر من اللہ صاحب نے بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں سوہو موٹو نوٹس لے لیا ہے اور ابھی تھوڑی دیر تک سماتا ہے اگلی ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے یہ بڑی گوڈ نیوز ہے اور یہ اس طرح رستے ہموار ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی عمران اڈیالہ جیل میں جائے گا اور نواز شریف انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم بنے گا سن لو